ڈوڈ مارنگ سٹوڈنٹس لیکچر 3 آج ہم نے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس لیکچر میں ہم ہم دیکھیں گے بٹومینس مٹریلز اس سے پہلے ہم ہائیوہ مٹریل میں سب گریٹس سوائل اور سٹون اگری گریٹس دیکھ چکے ہیں اب بٹومینس مٹریل کے بارے میں کامتے ہیں بٹومینس مٹریل بیسیکلی دو پارٹ میں اس کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں پہلا ہے بٹومین اور دوسرا ہے تار اس کے بعد اس کا فردر اس کے ادھر فارمز بھی ہوتے ہیں جو بٹومین یا تار سے بنایا جا سکتے ہیں وہ ہے کٹ بیک اور امرسل that can be further classified as these two types بٹومین بٹومین کا definition دیکھتے ہیں کیا ہے بٹومین is the petroleum product opted by the fractional distillation of crude petroleum crude petroleum سے بننے والا ایک product ہے crude petroleum ایسا product جو کی naturally available ہوتا ہے naturally اس کو extract کیا جاتا ہے ground سے سمندر سے اس کے جو بھی source ہوتے ہیں وہاں سے جو naturally available ہوتا ہے naturally جو اس کو extract کیا نکالا جاتا ہے وہ ہوتا ہے crude form اب اس سے اس کو پروسس کر کے بٹومین نکالتے ہیں اس پروسس میں اور بھی کئی میٹریل نکالتے ہیں اس پروسس کو ہم لگ بولتے ہیں crude petroleum سے بٹومین یا پھر ادھر products کو نکان لے کا جو پروسس ہوتا ہے اس پروسس کو ہم لگ بولتے ہیں fractional distillation ڈیسٹلیشن 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 کرتے ہیں اس میں بٹومین کے علاوہ اور بھی کئی products نکلتے ہیں اور یہ بٹومین جو product ہوتا ہے یہ سب سے آخر میں نکلنے والا سب سے last میں نکلنے والا end product ہوتا ہے distilation process various products are obtained at different temperature distillation process میں کیا ہوتا ہے که temperature جو crude petroleum ہوتا ہے اس کو ایک ہیٹ کیا جاتا ہے ہیٹ کرنے کے میں سے اس میں crude petroleum میں کئی ایک چیچ content ہوتے ہیں วกی الگ الگ ترہ کے ہوتے ہیں جوکہ الگ الگ temperature میں وہ واللنگ پوائنٹ ہوتا ہے الگ الگ ٹیمپریچر میں وہ پہلے ہوتا ہوگا پہلے اسی ایک کم ٹیمپریچر پہ کم ٹیمپریچر پہ اس کو کلکٹ کیا جائے گا اسی طرح سے جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھے گا پروڈکٹس الگ الگ اس سے الگ ہوتے جائیں جیسے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹیمپریچر لائک گیسولین سب سے پہلے اگر کروڈ پیٹرولیوں کا ٹیمپریچر اگر ہم دیتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے گیسولین وہاں سے نکلتا ہے پھر نیفتہ نکلتا ہے کروسین نکلتا ہے لبرکیٹنگ آئل نکلتا ہے اور سب سے اینڈ میں جو پروڈکٹ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے مطلب کروڈ پیٹرولیوں کا جو سب سے ہائی ٹیمپریچر جب ہوتا ہے اس ٹیمپریچر پر کلیکٹ ہوتا ہے بیٹومین بیٹومین ہے یہ ہائیلی ویسکس مٹریل ہے جس کی ویسکسیٹی کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ایک بہت اچھی پروپرٹی ہے جو کی روڈ کانسٹرکشن میں جو سب سے زیادہ سوٹیبلیٹی اسی وجہ سے ہے کہ ہارڈ ان کولنگ سٹیٹ اینڈ بکم ساوٹ وائل ریٹنگ یہ کول ہونے پہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور گرم کرنے سے یہ ساوٹ ہوتا ہے مکسنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہیٹ کر رہا پڑتا ہے اور جب وہ تھنڈا ہوتا ہے تو ہارڈ سرفیس کی طرح ایکٹ کرتا ہے دیکھتے ہیں فیزیکل پروپرٹیز آب دے بیٹومین اس کے کچھ فیزیکل پروپرٹیز ہیں جو کی بیٹومین میں اس میں جو کی اس کی نیچرل پروپرٹیز ہیں جیسی کیمیکلی انٹ یہ کیمیکلی انٹ ہوتا ہے یہ دوسرے کسی میٹریل کے ساتھ ہے اس کے ساتھ کسی اسٹیٹ میں نارمل اسٹیٹ میں وہ ریاکٹ نہیں کرتا ہے انسولیبل ان وارٹر وارٹر کے ساتھ سولیبل نہیں ہوتا ہے سولیبل ان کارون ڈائز آلفائٹ کارون ڈائز آلفائٹ کے ساتھ یہ سولیبل ہوتا ہے اور اس کو کئی بار ٹیسٹ کرنے میں اس کا ہم یوز کرتا ہے ویسکس لیکویڈ یہ ویسکس لیکویڈ ہے اس کی ویسکو سیٹی کافی زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ یہ ویسکو سیٹی سے ہم سمجھ سکتے ہیں فلو آف رسیسٹنس تو یہ فلو آن رسیسٹنس رسیسٹنس بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے فلو پر ریکوارمنٹس آف بیٹومین ریکوارمنٹس آف بیٹومین کا مطلب ہے اس کی ڈیزائرابل پروپرٹیز اگر ہم اگریگرٹس کے ساتھ ہی کسی چیز کے ساتھ اس کو مکس کر رہے ہیں تو اس میں ایزلی مکس ہو جائے اٹینمنٹ آف ڈیزائرابل اسٹیبلیٹی آف مکس جب اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو کول کر گیا جاتا ہے تو اسٹیبل ہونا چاہیے تو مینٹین اسٹیبلیٹی انڈر ایڈورس ویدرنگ کنڈیشن کسی بھی ایڈورس ویدرنگ کنڈیشن میں اس کی اسٹیبلیٹی میں کوئی مینٹین ہونا چاہیے اسٹیبلیٹی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے ایڈورس ویدرنگ کنڈیشن کو بھی ہائی ٹیمپریچر زیادہ ٹیمپریچر میں اکثر بیٹومینس مٹریل جانتے ہیں تو وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں تو تیمپریچر ایکسپٹیبلیٹی اس کی زیادہ ہونے چاہیے ہائی ٹیمپریچر کو ایکسپٹیبل ہونے چاہیے اپنی پروپرٹیز کو اپنی اسٹیبلیٹی کو ریٹین کر کر رہنا چاہیے یا پھر ہیوی رین بھی ہو سکتا ہے ہیوی رین کی وجہ سے اس میں واٹر کے ساتھ اس کے بیٹومین کو لو ٹیمپریچر بھی ہو سکتا ہے اس کے بیٹومین کو بیٹومین کو آٹاکی ٹیمپریچر بہت کم ہے تو اس کی اس میں یہ ریکی پیٹومین کو آٹھ پر ریٹنے کے یقیی ہو سکتا ہے نیسٹ پرپرٹی ہے ��سیم کنیس کی طرح ویتریس کی طرف ایکسپٹیبلیٹی جیسے پر پیچھلے سٹیپ میں ہمیں دیکھیں کہ ایڈورس کلائمیٹک کنگیشن میں یہ اپنے اسٹیبلیٹی کو مینٹین کرنا چاہیے کہ اسی طرح ہائی ٹیمپریچر یا لوڈ ٹیمپریچر میں اس کی اسٹیبلیٹی بنی رہنی چاہیے اور اس میں ڈیس انٹریگرشن یا پھر زیادہ سوفٹ نہیں ہونا چاہیے ان پرزنس آف آٹر ایٹ سوڈ نورٹ سٹریپ آف فرم ایگریگیٹ ایگریگیٹ بیٹومین جو ہے وہ پانی کے ساتھ مکسی بل نہیں ہونا چاہیے زیادہ پانی کے ساتھ اس کے ایگریگیٹ سے سٹریپ آف نہیں ہونا چاہیے تیسٹ آن بیٹومین بیٹومین میں کچھ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے کہ پینٹریشن ٹیسٹ ڈیکٹیوٹی ٹیسٹ سوفٹنگ پوائنٹ ٹیسٹ ویسکسیٹی ٹیسٹ ویسکسیٹی ٹیسٹ ویسکسیٹی ٹیسٹ آگے پڑھتے ہیں بیٹومین کے ادھر فارمز کو دیکھتے ہیں یہ ادھر فارم ہے یہاں پہ کٹ بیک کٹ بیک ہے کٹ بیک ہے ایک طرح کا بیٹومین ہے جس فرق اتنا ہے کہ یہ ویسکسیٹی اس کی کم ہوتی ہے as compared to normal bitumen فلیوڈیٹی آف بیٹومین is increased by adding the ولیٹیل سولوٹ ملا کہ اس کی فلیوڈیٹی کو گھٹایا جاتا ہے فلیوڈیٹی کو بڑھایا جاتا ہے اور ویسکسیٹی کو گھٹایا جاتا ہے فلیوڈیٹی بڑھایا گا تو ویسکسیٹی گھٹے گا cutback is used as surface dressing, spraying of bitumen, soil bitumen, stabilization and in those places where bitumen need to be used in low temperature cutback is special use like surface dressing work spraying of bitumen, spraying of bitumen, spraying of bitumen, spraying of bitumen and sprays بیئرنگ کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے اسٹیپلائیزٹ کرنا پڑتا ہے تو سوائل کی اسٹیپلائیزٹ کرنے کے لیے بیٹومین کے ساتھ بھی سوائل کا اسٹیپلائیزٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ہم لوگ سوائل اسٹیپلائیزٹ کیلئے کٹ بیک کا یوز کرتے ہیں یا پھر بیٹومین کے ویسے جگہ پہ استعمال جہاں پہ تیمپریچر کم ہے تو اسی جگہ پہ کٹ بیک کا یوز کیا جاتا ہے the viscosity and rate of hardening of the cut back depend upon the characteristics and quantity of both بیٹومین and volatile solvent viscosity is rate of hardening rate of hardening میں کس rate سے وہ harden ہو رہا ہے یہ depend کرتا ہے quantity of بیٹومین اور volatile solvent دونوں کی quantity پہ it depend کرے گا تو کٹ بیک بیٹومین ایویلیبل ان تھری ٹائپس اس کے تری تین ٹائپس میں اس کو ہم کٹیگرائز کر سکتے ہیں ریپیٹ کیورنگ، میڈیوم کیورنگ، اینڈ سلو کیورنگ اس کا ٹائپس کو دیکھنے سے پہلا ہی میں سمجھ لیں کہ volatile solvent کیا ہوتے ہیں volatile solvent ایک ایسا solvent ہے جو اگر کسی مٹریل میں ہم مکس کریں تو اس کی فلوڈیٹی بڑھ جاتی ہے اور اس کی ایک پروپرٹی ہوتی ہے کہ اگر یہ ایکسپوز ٹو دا انوارمنٹ اگر انوارمنٹ میں ایکسپوز کر دیا جاتا ہے تو وہ volatile solvent جو ہوتا ہے وہ ڈسیپیر ہو جائے گا یا پھر ایوپریٹ ہو جائے گا ایٹموسفیر میں اور جو material کا جو original یا پھر جس چیز میں ہم مکس کی ہیں جیسے بیٹومین میں اگر ہم volatile diluent اگر مکس کرتے ہیں تو اپلائی کرنے کے بعد volatile diluent ہوتے ہیں وہ ایوپریٹ ہو جاتے ہیں اور صرف وہاں پہ بیٹومینس material ہی بچتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس کے ٹائپس پہ rapid curing medium curing and slow curing کیا ہے the ایوپ کلاسیفیقیشن is based on the rate of curing and hardening after the application یہ rate of curing یا hardening کتنے دیر میں یہ harden ہو رہا ہے یا اسی کی آدھار پہ اس کو تین طرح سے classify کیا گیا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں rapid curing it is made of it is made of bitumen and volatile diluent اس میں الگ الگ ڈالوینٹس ہم الگ الگ ڈالوینٹس میں یوز کرتے ہیں جیسے rapid curing کے لئے کون کون سا ڈالوینٹس یوز ہو سکتا ہے وہ ہم دیکھیں گے it is made of bitumen and volatile ڈالوینٹس like petroleum naptha gasoline ڈالوینٹس petroleum naptha gasoline ایسے material ہے جو کہ اگر exposed اس کو کیا جائے ایٹموس پھر میں تو بہت جلدی وہ rapidly evaporate ہو جاتے اس وجہ سے اسے rapid curing cutback کیا جاتے ہیں these diluents are repetitive operates after the application in the construction work it is designated as rc0 rc1 rc2 and so on up to rc5 and the number 0 1 2 3 4 5 shows the viscosity rc0 have rc0 is the least viscous and rc5 is the highly viscous it is increasing order rc0 rc1 rc2 rc5 is the viscous rc5 is the viscous material medium curing it is made of the blending of bitumen 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 cutback bitumen change solvent with the solvent like kerosene diesel oil etc diesel or kerosene volatile solvent use use kerosene bitumen mix kerosene medium curing cutback this type of diluent evaporate comparatively slow than the rapid curing is ke evaporation atmosphere may rapid curing material ke compare may slow hogar it is designated as mc0 mc1 and so on up to mc5 and similarly mc0 is the least viscous mc1 is the little more viscous than mc0 and so on mc5 is the highly viscous material next is slow curing it is obtained by the blending of bitumen with the high boiling point gas gas oil here is volatile solvent here is very slowly and semi volatile so here is volatile solvent use slowly evaporate or semi volatile also can be solvent evaporate now kuch kuch part is cut back ke sath bache raya bache 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 dousra material tar bitumen ka hi a dousra tar type is use bitumen ka jis tar use ho ta hai physical properties kafi similar hai milti jolti hai l lekin is ke ingredient me or is source man for kota between jis a log it is obtained by the fresh distillation of crude petroleum here is source alag tar take tar tar is a viscous liquid obtained by natural organic material such as wood or coal distructivity distilled distilled in the absence of air to is k a line in k k s k s k tar is the material which is obtained by destructive distillation of coal or wood in other word tar can be defined as the material obtained by destructive distillation of wood or coal and it is referred as coal tar or wood tar coal tar is common name is tar tar and bitumen basic part between petroleum product and tar destructive distillation of wood or coal destructive distillation from coal to there are three stages for the production of tar is three stages are carbonization of coal to produce crude tar first crude tar کو بنانے کے لئے کارگنائیشن آف کول کول کا کارگنائیشن کیا جاتا ہے نیکس سٹے پہتا ہے دسٹلیشن اور ریفائننگ آف کروڈ تار جیسے دسٹلیشن کروڈ پیٹولیوم کا وہاں پہ کرتے تھے یہاں پہ دسٹلیشن آف کروڈ تار کا کیا جائے گا اور تیسرا اس کا سٹیج ہے بلنڈنگ آف دسٹلیشن رسیڈیو وید دسٹلیشن دسٹلیشن آئیل دسٹلیشن آئیل oil fraction to keep the desire for tar تیسرا ہے پلنڈنگ کر کے سو پیٹولیشن آئیل آگے پڑتے ہیں تار is available in the 5 different grades RT1, RT2, RT3, RT4, RT5 they are classified on the basis of their viscosity and other properties RT1 is the least viscous and RT5 is the highly viscous the viscosity is increased from RT1 to RT5 use of tar tar کی use کیا کیا ہے جیسے کی بیٹومیل کاملی use دیکھ چکے ہیں ہمسی طرح similar use اس کا بھی ہے لیکن اس میں جو الگ الگ classification RT1 لے کے RT5 based on the classification اس کے use کون classify کر سکتے ہیں RT1 is the low viscous tar so it is used for the surface painting under the cold weather condition RT1 چونکہ low viscous material ہے اس لئے اس کا use surface painting کے لئے خاص کر cold weather condition میں use painting میں اس کا use ہوتا ہے یا پھر اس کا floor floor water waterproofing floor کے waterproof گر ورک میں بھی اس کا use ہوتا ہے surface painting وہاں پھر کرنے کی ضرور پڑت ہے r2 is recommended for the standard surface painting under the normal Indian condition rt2 تھوڑھ سا ہے rt1 پھر میں زیادہ بھی سوڑ جو ki normal Indian condition temperature کے حساب سے آئی climate condition پھر حساب سے یہاں پھر surface painting کی use میں ہو سکتا ہے rt3 recommended for the use of surface painting renewal coat premix chip for the top course and light light carpet premix chip کا مطب ہوگیا ki aggregates کو پہلے تھوڑا تار کے ساتھ کوٹ کرنا اور اس کے بعد اس کو highly limit جو جادے discus between ہوگا اس کے ساتھ mix کرنا تو mix کرنے سے پہلے اس کو premix کیا جاتا ہے تار کے ساتھ aggregate کو اس طرح کے work میں use ہوتا ہے light carpet light carpet مت کھو ہوگیا کی اگر repairing work ہمیں پیچ کرنا ہے پرانے روڈ میں کوئی رنویل کرنا تو اس طرح تم اس کھان use کر سکتے ہیں rt3 ڈائپس rt4 generally used for premix tar macadam in the base کو prepare کرنے رنویل rt4 کو use کرتے ہیں اگری گیٹس کے ساتھ اس کو mix کر کے اس کو پہلے تیار کیا جاتا ہے ویرنگ کوئر سر پہلے والے کوئر سر آنگے پڑھتے ہیں rt5 is the highly viscous which is used for the grotting process repealing have the roads جنرلی دیکھتے ہیں pcc rcc roads گ جو پھر کہیں پہ grouting work cracks ہے اس cracks کو فیل کرنے کے لیے اس طرح کا work artifact کیا جاتا ہے اب basic difference ہم دیکھ لیتا ہے comparison of tar or bitumen کا tar or bitumen میں basic difference کیا ہوتا ہے پرپس تو دونوں کا ایک ہی ہے road work میں use کرتے ہیں لیکن basic اس کے properties سے لیکن difference کیا ہے وہ دیکھتے ہیں produced by the fractional distillation of petroleum between fractional distillation of petroleum سے produce ہوتا ہے destructive distillation of wood یا cold dark between less temperature susceptible temperature susceptible کم ہوتا ہے مطلب ہے temperature کے variation میں زیادہ اس کے properties میں کوئی changes نہیں ہوتا ہے جب کہ tar high temperature susceptible is temperature کے change ہونے سے tar میں زیادہ فرق پڑتا ہے زیادہ temperature میں اس کو ہم چھوڑتے ہیں تو یہ soft ہو سکتا ہے as compared to bitumen زیادہ soft ہو سکتا ہے solubilin carbon disulfide and carbon tetrachloride یہ دو liquids میں chemicals میں solubil ہوتا ہے carbon disulfide carbon tetrachloride اور tar جو solubil ہوتا ہوتا ہے وہ صرف tollin میں ہوتا ہے next اس کے property is good affinity with aggregates aggregate کے ساتھ اس کا bonding اچھا ہوتا ہے اچھا binding ہوتا ہے aggregate اور bitumen کے بیچ میں جبکہ tar tar aggregates poor binding ہوتا ہے اسی لیے اس کا road construction میں wearing force میں اس کا use کم ہی کرتا ہے اس کا اگلا فرم ہے bituminous emulsion bituminous emulsion is the liquid product which is made with the finely suspended bitumen water and emulsifier یہ bitumen emulsion تین چیز سے بنا ہوتا ہے finely suspended fine 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 bitumen دوسرا اس کا part ہے water اور تیسرا ہے emulsifier اس کا percentage دیکھ لہتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے the quantity of ingredient are 50 to 60 percent fine bitumen bitumen percentage ہوتا ہے 50 سے لے 60 percent 0.5 to 1 percent ہوتا ہے emulsifier اور remaining part ہوتا ہے water تو سب سے زیادہ اس میں quantity جو ہوتا ہے وہ bitumen کا ہوتا ہے جو fine کر کے اس کے use کرتے ہیں fine bitumen powders use کے جاتا ہے دوسرا اس میں water ہوتا ہے اور تیسرا سب سے small amount میں جو ہوتا ہے وہ emulsifiers ہوتا ہے the average size of bitumen are 2 microns ہوتا ہے in average size جو ہوتا ہے bitumen کو ہوتا ہے میں convert کر رہا ہے تو اس کا size 2 microns ہوتا ہے emulsifiers are used in bitumen road construction especially in the maintenance and patch repair work maintenance and repair work کے emulsifiers use ہوتا ہے یہ بھی viscosity کم ہوتی ہے as compared to normal bitumen emulsifiers are used in road construction especially the maintenance the main advantage of emulsion is that can be used in wet weather even when it is rainy this is acceptable advantage is that wet weather can use and rain rainfall is in condition in this water is soluble emulsion also used in soil stabilisation particularly in stabilisation of sand in desert areas can be used to use to use to soil sand can stabilisation in desert areas can be more than the way this the topic of the topic and the topic has and the next unit of مجھے گئے